فتحباد اجین براد گیج کا کارے دھیمی گتی سے چلنے سے آس پاس کے شیطر کے گرامینوں میں کافی روش ہے ابھی اجین فتحباد گیز پریورتن کا کارے چل رہا ہے اس میں ٹھیکیدار دوارہ اپنی مرضی چلا رہا ہے جی ہاں آپ کو بتا دے وگدنو ریلوی مہا پربندک ایس کے گپتہ نے فتحباد اجین کے گیز پریورتن کاریوں کو لے کر نرکشن کیا تھا اس سمائے گھٹیا کارے اور دھیمی گتی سے کارے کو دیکھ کر ادھیکاریوں کو فتکار بھی لگائی گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی ٹھیکیدار کچھوے کی چال میں کارے کر رہا ہے اس کے کارے آس پاس کے شیطر کے گرامینوں کو بس سے آنا چانا کرنا پڑ رہا ہے گرائے بھی زیادہ لگ رہا ہے کام بند پڑا ہے ٹھیکیدار نے دکھاوے کے لیے ریل کی پٹریاں اکھاڑ کر الگ رکھتی ہے ریلوے سلاکار کے صدت سے نام دیو جوشی اور چندو ماکھی جا دوارا نرکشن بھی کیا گیا تھا اس سمائے بھی گھٹیا کام ہو رہا تھا لیکن نظر انداز کیا گیا کیونکہ جو ٹھیکیدار کام کر رہا ہے وہ مہاجن کے پرتنیدی کا امیتر بتایا جا رہا ہے میرے نام کیلہ جن سرما ہے پوٹھ لوگ کھڑی رہتا ہوں سر میں بتائیے یہ ریلوے ٹیک چالو نہیں ہوا تو کس پی کار سے آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں سب ریلوے کو آج پانچ سال ہو گئے اب چھے ساتھ میں نے پہلے یہ پٹریاں اکھاڑ کے انہوں نے پھیکی کام کچھ بھی نہیں چل رہا نہیں کے برابر ان کے بڑے بڑے ریلوے کے بھی نیتہ اور دوسرے نیتہ بھی آئے جو ہے پرتین ادھی وہ لوگ بھی آئے باقی بچ کے کے چلے ساتھ ساتھ نہ دیکھتے ہیں کام کچھ بھی نہیں چل رہا ہے اور اس میں اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں کہ بس والے جو ہے پریشان کرتے ہیں پیسہ زیادہ لگ رہا ہے کرایا اگر یہ چال ہو جا ہے تو گریبوں کے لیے اچھا رہتا ہے پھائدہ ہوگا اس سے پر یہ بھی کیا مانم کیا ہو رہا ہے یہ مطلب ریلوے ڈیپارٹمنٹ کی گلتی ہے یا ٹھیکے دار کی ہے کوئی سمجھ مہا نہیں رہا ہے ان کو کرنا چاہیے چلو تاکہ گریبوں کے لئے تھوڑا ٹھیک ہو جائے سر صاحب بتائیے کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد عمر ہے عمر بھئی کس بکار سے آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں ہم سات سال سے پریشان ہو رہے ہیں بہت تکلیف آ رہی ہیں ہم کو اور پچیس روپے لیتی ہے بس آنے جانے پچاس کمورٹ تھی ہیں اور ہمارے کے پچاس نوٹی نہیں ہیں کیسے جائیں یہ آنے ہم اور بہت تکلیف آ رہے ہیں ہم کو جلدی ہلیے کام کرا جاتا ہے چندابتی گھن سے اجین اور اندور کے لئے آپ لوگ آنا جانا کرتے ہیں یہاں پر کس بکار سے اور بھی پریشان ہوتے ہیں کیا رہتا ہے چندابتی گھن سے بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اجین جاتے ہیں آپ لوگ اجین دیلی کام پڑتا ہے ہم کو سامان لانے کے لئے دیپاری آدمی کو پھر کیوں چالو نہیں ہو پارا ہے یہ برسو برسو یہ تاہت سارے لوگ ان کے لئے بہت دیگر سے بہت پریشان نہیں آری ہم آپ کو تھو پہنید آری وہ کام سے بند ہے سلام کہ اس سے کام پڑتا ہے پول کا کام میں پول کا کام بیچ میں یہ آپ کینیوں رہی تھی اس کے بعد تھوڑے خارجی جارعوں رہی تھی پھر سے وہ کام بند پڑتا ہے تو کتنا سامین ہو گیا پول توڑے کو پول توڑے کو ایک ڈیڑ مہینے سے ایک ڈیڑ مہینے سے پڑا ہے ڈرین کے بند رہنے سے کیا کیا مطلب آسویدہ ہو رہی ہے سارے ڈرین سے آپ کو اجین جانے میں کتنا بیشا لگتا تھا پانچ روپے پانچ روپے میں اجین بہت سے پچیس بیس پچیس میٹ لگتا تھا اور اب کیا لگ رہا ہے اب تو بس کا سسٹر ہے تیس سے چالیس روپے لگتے ہیں بہت 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 ہے آپ نلکنٹ چندراتی اید کی باس گاؤں ہے ہمارا نلکنٹ ویلوے ہماری گاؤں میں سے ہوکے گزارتی ہے ڈرین چل دیکھیں تو کس پر کار سے حیثت ہے گرامینوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور کب تک کام ہونا چاہیی ہے ڈرینで کام پڑھے ہوئے ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے ڈرین آنے جانے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں ڈرین چل دیکھیں تو کس پر کار سے فائدے ہو رہے تھے سب سے بڑا فائدہ تو پیسے کے بچے ساوائی کے بچے بیس پچیس میٹ میں اچھے جاتے تھے چار پانچ روپے لگتے تھے ٹیگٹ کے بیجے پی کے سان سادہ چند تامن مالی ہے اور اس کے بعد سمیترا مہاجن جی بھی ایک رینے والی